جس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ یہ تحایف عمران خان صاحب نے قانون کے مطابق خریدے وہ بھی پیش کیے ہم نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اساسوں کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی ان کا ذکر کیا ان کو ڈیکلیئر کیا وہ بھی الیکشن کمیشن کو پیش کیے جو انکرم ٹیکس ریٹرنز تھے جس کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ ہم نے تحایف خریدے اور پھر بیچے اور اس کے اوپر جو بیچنے پر منافع ہوا اس پہ ٹیکس بھی دیا کیپیل گین ٹیکس وہ بھی ہم نے پیش کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لیکن ان سب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگنور کر دیا ان کا ذکر ہی نہیں کیا تو یہ ہمارا دوسرا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ بلکل بے بنیاد اور غیر قانونی فیصلہ ہے کیونکہ جو ہم نے چیزیں پیش کی الیکشن کمیشن نے وہ دیکھی نہیں اس کا ذکر کر دیا اور ویسے ہی کہہ دیا کہ جناب چونکہ یہ ڈیکلیئر نہیں کیا یا صحیح طریقے سے ڈیکلیئر نہیں کیا اس لیے امران خان صاحب میاں والی سیٹ سے ناہل ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا دوسرا موقف تھا اور تیسرا بھی بڑا ایک اہم قانونی موقف ابھی تک اختیار کیا ابھی بہت ساری بحث جو ہے ہونی ہے لیکن تیسرا موقف جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے بھی تو وہ یہ ہے کہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر جب آپ کی سٹیٹمنٹ آئے ایک سو بیس دن کے اندر اندر وہ کمپلین فائل کر سکتے ہیں وہ کمپلین فائل کر سکتے ہیں سیشن کورٹ میں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک عجیب و غریب بات کی جس سے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ درست فیصلہ بلکل ہے ہی نہیں غلقے قانون کے خلاف ہے وہ عجیب و غریب بات یہ کی الیکشن کمیشن نے کہ الیکشن کمیشن نے سیشن کورٹ میں کمپلین تو فائل کرنے کا کہہ دیا کہ سیشن کورٹ میں ہم کمپلین فائل کریں گے جہاں فیصلہ ہوگا کہ کیا کوئی مسٹ ڈیکلیگریشن عمران خان صاحب نے کی ہے یا نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ فیصلہ کرتے رہے گا سیشن کورٹ ہم خود بھی فیصلہ کر دیتے ہیں کسی ٹرائل کسی مقدمے کسی ایویڈنس کسی ثبوت کے بغیر ہم خود بھی ان کو نااہل قرار دے دیتے ہیں تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ٹرائل کے لیے تو بھیج دیا معاملہ لیکن ٹرائل سے پہلے خود بھی فیصلہ کر دیا کہ وہ نااہل ہیں یہ ابھی تک تین قانونی جو نقاط تھے یہ ابھی تک پیش کی ہیں عدالت کے سامنے مجھے یقین ہے کہ جب تک انشاءاللہ ہم اپنی بحث کمپلیٹ کریں گے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو بلکل غیر قانونی غیر آئینی حقائق کے بلکل خلاف ہے یہ انشاءاللہ اس فیصلے کو عدالت جو ہے ہائی کورٹ وہ اس کو مسترد کر دے گی تو یہ ابھی تک کی پوزیشن ہے چونکہ وقت پورا نہیں تھا آج ڈی بی میں جانا تھا عدالت نے تو اس لیے یہ اب بیس تک کی ملکوی ہو گئی ہے کیس اور بیس کو میں اپنی انشاءاللہ بحث جاری رکھوں گا دیکھیں جی میری نظر میں اس وقت سب سے جو کروشل ایشو پاکستان کو جو اس وقت سامنے نظر آرہا ہے وہ ہماری معیشت ہے ہماری ایکنومک پوزیشن ہے لیکن کوئی ایکنومک پلان مجھے اس حکومت سے نہیں نظر آرہا صرف ایک چیز نظر آرہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنے مقدمات تھے جن جن پورٹیکل لیڈرز کے خلاف وہ ختم کرنے پہ وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ جو سلمان صاحب کا ادھر آنا اور آ کے پری اریسٹ بیل لینا اور اس کے بعد جانا کہ ہم آگے اپنا مقدمہ وہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے کہ ان کا بھی مقدمہ وہ ختم کرنے کے کوشش کر رہے ہیں مقصد یہی ہے کہ جتنا وقت ملا ہے ان کو وہ اپنے مقدمے سارے جو ہیں کرپشن کے ختم کریں اور باقی جو ہماری معیشت ہے یا ایکنومی ہے اس پہ کوئی ان کا نہ دہان ہے نہ کوئی ارادہ ہے لگتا یہ ہے کہ اپنے کیسے ختم کر کے سارے باہر چلے جائیں گے ملک سے اور ملک کو چھوڑ دیں گے اگلی حکومت کے لیے کہ وہ کوشش کریں حرشل صاحب آپ نے یہ فرمائیا کہ الیکشن کمیشن نے ٹرائل بورٹ کو بھی پھیج دیا کیس اور اس سے پہلے نہ اہل کر دیا گیا عمران خان کو آپ اس کو غلط کراتے ہیں تو سپریم بورٹ آف پاکستان میں جو صحابت سے زمانوار شیف ہیں انہوں نے بھی ان کو بھی پہلے نہ اہل کیا گیا تھا جی دیکھیں جہاں تک وہ کیس تھا نواز شیف صاحب کا جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں دو کیس تھے ایک سپریم کورٹ کا کیس تھا جو پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جی آئی ٹی بنائیں گے اور اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اپنی جو طاقت ہے سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل وان ایٹی پورٹ ری کی اور جب وہ جی آئی ٹی کی فیصلہ ہو گیا اور جی آئی ٹی نے اپنی ایویڈنس دے دیا اس کے بعد اس ایویڈنس کے اوپر بیس کر کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور وہ جو ایویڈنس سپریم کورٹ کے سامنے تھا اس میں جو وکیل تھے نواز شیف صاحب کے انہوں نے اس کو ڈینائیں نہیں کیا اس ایویڈنس کو جو سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا تو وہ جو پنامہ ٹو کیس جس کو آپ کہتے ہیں اس میں سپریم کورٹ نے ایویڈنس جی آئی ٹی کے جو ملا تھا اس ایویڈنس کے بیسز پر کہا تھا اس کیس میں قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی قسم کا فیصلہ ڈسکولیفیکیشن کا نہیں کر سکتا اگر کوئی ان کو مسڈیکلریشن نظر بھی آئے تو ایٹ بیسٹ وہ زیادہ سے زیادہ وہ کمپلین کر سکتے ہیں اور ٹرائل میں کیس کو بھیج سکتے ہیں تو میں الیکشن ایکٹ کی بات کر رہا ہوں ایکشن ایکٹ کے تحت اور الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بلکل غلط ہے اس میں کوئی شک نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جسٹس قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ کا ایسے غلط ججمنٹس ہوں تو آپ جس نے فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف بھی کچھ بول سکتے ہیں میں بھی الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں بول رہا میں صرف ججمنٹ کے خلاف بول رہا ہوں لیکن اس ججمنٹ اتنی غلط ہے کہ اسے لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شاید یہ قانون سمجھا ہی نہیں جس کے تحت ان کو یہ کاروائی کرنی تھی موسیقی